ساتھ سو سے زائد مرتبہ رب نے قرآن میں نماز کا حکم دیا اب آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ قرآن سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں بلند نواز سے ہاتھ اٹھا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے وما خلقت الجن والانساء اللہ رب نے فرمایا لوگو میں نے جنوں کو بھی پیدا فرمایا میں نے انسانوں کو بھی پیدا فرمایا لیکن فرمایا ان کی پیدائش کا مقصد بھی سن لو ان کی تخلیق کا مقصد بھی سن لو یا اللہ ان کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد کیا ہے فرمایا میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرتے رہیں تاکہ وہ میری عبادت کریں مقصد زندگی کا ہے اللہ کی عبادت کرنا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے سونا نہیں ہے باقی معمولات کرنا نہیں ہے یہ تو جانوری بھی کرتے ہیں دیکھیں نا آپ زندگی میں تھوڑا سا اگر اندازہ کریں مشاہدہ کریں تو جانور بھی سب کچھ کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں سوتے ہیں باقی معمولات کرتے ہیں فرق جانوروں اور انسانوں میں یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا سمجھا رہے ہیں آپ کو اس لیے ہمیں اپنا مقصد جاننا ہے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے جب تک ہمیں مقصد ہی نہ پتا ہو تو ہم زندگی کیسے گزاریں گے تو ہمیں مقصد جاننا ہے دوسری جگہ رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے انس سلاتا تنہان الفخشائے والملکر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے نواز کو یہ فضیلت اتا فرمائی کہ جو نماز پڑھے گا فرمایا نماز برائیوں سے بھی روکے گی نماز اسے بےہ آئی سے بھی روکے گی آج ہماری نمازیں کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی اور ہم برائیوں کی جانب کیوں جا رہے ہیں وجہ دراصل یہ ہے کہ ہماری نمازیں درست نہیں ہم نماز میں ہوتے ہیں دل کہیں اور جسم نماز میں دل کہیں اور خیالات کہیں اور لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا وہ عاشق جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے علی اے میرے عمر دونوں چلے جاؤ یاد رکھنا میری بات یاد رکھنا دونوں جانا اور میرے اس اویس کے پاس جانا جو کرن کے علاقے میں رہنے والا ہے یا رسول اللہ جا کے کیا کرنا ہے فرمایا ان کے پاس جا کے اس سے یہ کہہ دینا کہ تیرے نبی مصطفیٰ نے یہ پیغام بیجائے کہ تُو میری امت کے لیے دعا کر دے کیا کر دے تُو میری امت کے لیے دعا کر اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم نے آپ کو کتنا بلند مرتبہ تا فرمایا آپ ہمیں بتائیں نماز کیسی ہونی چاہیے تو حضرت اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی جملہ جو آج بھی کتابوں کے اندر موجود آپ نے نماز کے طریقے کے بارے میں بتایا کہ نماز کیسی ہونی چاہیے نماز کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے نماز کس حالت میں پڑھنی چاہیے تو حضرت اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگو مجھ سے سوال کرنے والوں کے نماز کیسی ہونی چاہیے سن لو میں اللہ کا ما اللہ کا بندہ اور اس کے معبوب کا غلام یہ کہتا ہوں جب تم نماز پڑھو نماز یوں ہو کہ بے شک نماز پڑھتے ہوئے تمہیں پیر لگ جائیں خنجر لگ جائیں تلواریں لگ جائیں ترہ ترہ کے حملے تم پر ہو جائیں لیکن تمہاری نماز ایسی ہو سب کچھ ہونے کے باوجود تمہیں خبر بھی نہ ہو اسی لئے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے تو حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کی روح تڑپی آپ نے فرمایا جنہ عشقے نمازہ پڑھیاں جنہ عشقے نمازہ پڑھیاں اوہ نا قدی مردے شک ہو بھی تے بے کھلے جا کے اوہ کبران تے دیوے بلدے کہا یہ شان انہیں اس لئے ملیے کہ انہوں نے رب کو رازے کیا رب کی ایسی عبادت کی ہے کہ رب راضی ہو گیا جب رب راضی ہو جائے تو دنیا بھی سمر جاتی ہے آخرت بھی سمر جاتی ہے تو یہ شان کیوں ملی ان کو اللہ کی عبادت کی وجہ سے رب کو یاد کرنے کی وجہ سے ہمارا مقصد حیات کا زندگی کا اللہ کی عبادت فرمایا بے شک نماز برائیوں سے اور بے حیائی کے گاموں سے روکتی ہے میں نے ارز کیا ہماری نمازیں کیسی ہیں ہم نماز میں ہوتے ہیں خیالات کہیں اور ہوتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ نماز جسم بھی نماز میں ہو دل بھی نماز میں لیکن ہمارا جسم نماز میں ہوتا ہے دل ہمارا نماز میں نہیں ہوتا بلکہ دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے ایک مرتبہ پت جڑ کا زمانہ جس کو آپ خزان کا موسم کہتے ہیں پت جڑ کا موسم تھا اس موسم میں حضور ایک جنگل میں تشریف لے گئے جہاں بہت سے درخت تھے اور میرے مصطفیٰ نے وہاں جا کر ایک درخت کے قریب جا کر اس کی ٹہنیاں ان کو ہلانا شروع کیا حضرت ابو زہر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نے درخت کی اسے ٹہنی کو ہلانا شروع کیا کیونکہ پت جڑ کا موسم تھا فوراں فارے کے سارے پتے زمین پہ گرنا شروع ہو گئے پتوں کا ڈیر لگ گیا پتے گرنا شروع ہو گئے سارے پتوں نے گرنا شروع کر دیا اسی دوران میرے نبی نے ابو زہر فرماتے مجھے بلایا میرے آقا فرمانے لگے اے ابو زہر حضرت ابو زہر نے عرض کی لبائی کا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں حکم فرمائیں فرماتے میں حاضر خدمت ہوا حضور نے فرمایا ابو زہر دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں عرض کی یا رسول اللہ ہاں دیکھ رہا ہوں آپ ٹینی ہلا رہے ہیں پتے گرتے جا رہے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو زہر یہ میں ویسے نہیں ہلا رہا بلکہ سمجھانے کے لیے ہلا رہا ہوں جیسے پتے اس ٹینی کے گر رہے ہیں فرمایا جب بندہ رب کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ بھی ایسے گرتے ہیں تو فرمایا اسی طرح اس کے پتے جس طرح اس ٹینی کے گر رہے ہیں اسی طرح نماز پڑھنے والے کے گناہ گرتے ہیں آخری بات آخری حدیث میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ روایت فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اے میرے غلاموں اگر کسی بندے کے دروازے پر اس کے گر کے قریب ایک نہر جاری ہو اس نہر میں وہ پانچ وقت دن میں غسل کرے مجھے یہ بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی محل گچہ لبا کی رہے گی یا نہیں صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو نہر میں پانچ وقت غسل کرے گا کوئی محل اس کے جسم پر باقی نہیں رہے گی میرے نبی نے فرمایا غلاموں اسی طرح پانچ وقت نماز پڑھنے والے کی مثال ہے جب وہ پانچ وقت نماز پڑے گا اس کے گناہ بھی باقی نہیں رہیں گے اب آخر میں آپ نے رب کا ذکر کرنا ہے میری بات کرتا ہوں اسی لئے ہم کہتے ہیں بگڑے سارے کم بناندہ اللہ مار آندی گل بناندہ اللہ سب کی آواز آئے مار آندی گل بناندہ ماشاءاللہ سب کی آواز آئے مار آندی گل بناندہ یا تُو میں نو تُو یاد کر میں تینوں یاد کرا میں نو یاد تُو کر میں تینوں یاد کرا میں نو یاد تُو کر میں تینوں یاد کرا بچ قرآن دے خود فرماندہ اللہ مار آندی گل بناندہ اللہ تو حضراتِ گرامی یہ پوری میں جو تقریر کی ہے زور لگایا ہے پسینہ نکالا ہے وجہ سے یہی تھی کہ آپ کے دل کے اندر رب کی عبادت اور رب کی نماز کی محبت پیدا ہو جائے اہمیت بزا چل جائے تاکہ آپ لوگ نماز پڑھیں نیت پر آمار کا دار و مدار ہے نیت آپ کریں توفیق میرا رب عطا فرمائے گا ہاتھ اٹھا کر ماشاءاللہ سارے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں اور نیت کریں ساروں کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے نیت کریں انشاءاللہ ہم پانچ وقت نماز پڑھیں گے